پیشاتوں پہلے اس کے بعد فرمائیس باگر پیشات فرمائیس دنے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد امتیاز پلامی معزز ناظرین آپ دیکھیں اس شاعر کو اس شاعر کا نام ہے دلبر شاہی بریلیوی مذہب سے تعلق نوالا شاعر ہے اور بریلی مذہب میں بڑا پپولر ہے فیمس ہے مشہور ہے اچھا چلہ لیتا ہے لوگ اسے بلاتے بھی لیکن اس کا غرور اور گھمن دیکھیں پیشوں کا کس قدر لالچی پلو دیکھیں ایک سخص مجمع سے اٹھ کر کے آتے ہیں فرمائیس کرنے کے لئے کہ فلان نات پڑھ دیجئے لیکن یہ گھمنڈی شاعر اسے بھگا دیتا ہے پیشوں کا لالچی شاعر یہ کہہ کر کے بھگا دیتا ہے کہ تم فیری میں چاہتے ہو کہ ہم فرمائیس نات پڑھیں سستہ شاعر سمجھ لیے ہو عادت چھڑوانے کے لئے بغیر پیسہ دیئے نہیں پڑھیں گے اس طریقے سے بھگا دیا پہلے آپ اس کلیپ کو دیکھ لیجئے اس کے بعد پوری سچا ہی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر مقیہ تفسیر رکھے گیا گا انشاءاللہ موازد ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ کتنی عقیدت کے ساتھ مجمع سے اٹھ کر کے ایک سخص آیا فرمائیس کرنے کے لئے لیکن فرمائیس ہی نات پڑھنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ڈانٹ کر کے بھگا دیا پیسہ نہیں دو گے تو نہیں پڑھیں گے پیسہ لے کر کے آؤ ہم کو سستہ شاعر سمجھ لیے ہو گیا زبان پہ توجہ فرمائی ہم کو سستہ شاعر سمجھ لیے ہو یعنی کہ سستہ شاعر ہونا ایک عیب کی چیز ہے یہ مہنگے شاعر ہیں اس لیے مہنگے بھیکاری ہیں انہیں رقم بھی موٹی چاہیے بڑی چاہیے یہ مہنگے شاعر ہیں سستے میں کام چلنے والا نہیں ہے یہ مہنگے شاعر ہیں یہ فری میں پیارے آقا علیہ السلام کی نات نہیں سنائیں گے حالانکہ نات پڑھنے کے لیے آئے ہیں پیسے دے کر کے ان کو بلایا گیا ہے لیکن اسے فرمائش کرنے پر یہ گھمنٹی والی باتیں کہ سستہ شاعر سمجھ لیے ہو کیا یہ نات خانوں کا میعار ہونا چاہیے کیا ایسا رویہ ہونا چاہیے اس طریقے سے عوام کو زلیل کرنا چاہیے کیا یہی نات خانی ہے اس سسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمیٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ ایسے لالچی شاعروں سے عوام خوشیار ہو سکیں بچ سکیں شکریہ ازاقاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ